ہمارے 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 ہمار نہیںے میں نے کبھی نہیں کہا اور اگر میں مارے میں ایک کام کریں کہوں کہ آپ سکول کیوں نہیں کہا میرے اسکول نہیں کہا ہے کل تم میں اعدمشن کرا گیا ہوں بابا جی کال بھی چگھوں کیوں سے ہوگی اب مجھے سکول سے چھوڑ کے آجائیں کوئی بات نہیں چھوٹی ہے بھی میں اسکول سے گھر نہیں آنگا یہ کہوں گا میرا الاñas کو بوپس کے اندین اچھا جبان چلیرہی ہے جبان کی بات نہیں ہے بابا ٹھیک ہے میں مود خراب کر دیا ہے کیا کہا رہا ہے موت خراب کر دیا ہے موت خراب کر تو میں نہیں اپنا موت خراب کر رہے ہیں میرے پیچھے م ماؤنا مہینے پیچھے اور اس رہے پیچھے کہیں نہیں پیچھے میں خراب کری ہے مرے پیچھے jagب بہت ڈال انسیسا بان رہے میں اس simpl کے پیچھے موت خراب ہو رہے Verfügung ایمے تو اپنے موٹ کی تلاتھ نہیں کر رہا تھا میں موت کا کیا ہے میں موت تو ایچے ہر بندہ دوسرا خراب کرتے تھے یہ میں چپ کر جائے تو کامرے میں گلت با دے زبان یہ کون سے کہتا ہے ساری باتیں تجھے زندگی میں کیا کرنا ہے تنے بس یہی باپ سے زبان جلالی ہے نہیں نہیں جبان میں آپ کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں جیلگی میں آشہ باشہ ابھی کو کام کی بات کر رہا ہے میری طرح بزنس مین من بیٹا یہ کب تک اپنے ماموی طرح ایسے لوگوں کے پیسے پلتا رہے گا اس کی باتیں نہ مانا کر فضول آدمی ہے جب تک تیری سوچ میری طرح نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہو سکتا بیٹا چھے کہ میں آپ کی طرح سوچ بنا رہا ہوں میں ایک کیم کرتا ہوں نہ آپ کی طرح شادی کر کے اپنا گار وثاہ لیتا ہوں بیٹا تو نہ وثاہ لیتا ہوں اتنا حسان نہیں کر میری طرح بزنس کرنا تو وہ کر بہ شادی کی طرف دماغ ہمہ ہوئے ہر وقت تیرا اور کوئی کام نہیں ہے تجھے بابا شادی کے کیم نہیں ہے شادی سواب کے کیم ہے سواب کے کیم ہے بیٹا سواب کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں صبح کی نماز بھی تو سواب میرا پڑھا ہوتا ہے آپ مجھے اٹھاتے کیوں نہیں ہیں میں اٹھا دوں گا اندھا کے بعد تجھے آپ کچھ ہو رہتے ہیں کیا کہہ رہا نہیں بابا کچھ بھی نہیں اچھا بیٹا میں اٹھا دوں گا تو بارس ٹھیک ہے جی جی بابا اٹھا دے نا اور بابا پھر کیا سوچ ہے پھر میں جلگی میں کیا کروں بتائیں بتائیں شادی کے لئے تو نے کچھ بھی نہیں کرنا بیٹا ابھی تیرا دماغ ہو جائے نا بس شادی شادی ہے جی بابا پڑھا ہی کر رہا ہوں ابھی تو میں سکول جا رہا ہوں آج کل بس ابھی اتنی گرمی میں کدھر لیک جا رہے ہیں ابھی وہ اشواق صاحب سے پتہ کرنا ہے جانور آئے ہیں ان کے پاس تو پتہ کر لیتے ہیں بابا ادھر پمپ پہ لیک جائے نا فجول آئے ہیں انہوں نے کہہ میں نے بھی جانور لینے جانا ہے آج ان کے ساتھ بات کرتے ہیں چلتے ہیں پھر پمپ پہ میں تو کہتا ہوں تیرے مامو کو رہنے دیتے ہیں نہیں پاپا جی مامو کو کیوں رہنے دیتے ہیں اور وہ فجول آدمی کیوں ہیں نہیں مامو ہے وہ فجان مامو فجان مامو چھپ کر کے بیٹ فجان مامو ویسے ہی ریٹ بتائے گا جی یہ اچھے ریٹ ہے فلاں ہیں اچھا مشورہ ہی دیتے ہیں ہمیستہ فجان مامو ہاں فجان مامو تو ہر ٹائم بس اچھے کام کرتے ہیں فجان مامو ہتھا ڈولا کیا کہیں پاپا جی کچھ بھی ادھر آ تو اتلے ادھر چل رہے ہیں ابھی گزارنی تو ہے میں تو سوچ رہا ہوں ادھر چلا جاؤں کنیدے باپا جی مجھے بھی لے جائے ساتھ میں پھر ادھر کام کرو کنیدے چلا جاؤں کینیڈا جانا ہے چاچا جی بس جانا تو ہے بیٹے ابھی کچھ توج رہا ہوں اپلائی کیا ہی میں نے لکھتے ہیں کیا بنتا ہے اچھا با 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 ساتھ ہی چلے جائیں کو مسئلہ تو نہیں ہے ہاں چلا جاؤں تینشن کی تو بات نہیں ہے اصل میں یار پیسہ بہت ہے نا وہاں پر پیسہ بہت ہے پیسہ بہت ہے صحیح ہے پیسہ تو یہاں پہ بھی آپ بہت لوٹ لیتے ہیں شارک سے وہاں پہ کوئی شارک نہیں ہوگا برحال محنت کر کے کمانا پڑے گا ہاں شارک کو تو ابھی رشتہ دینے کا سوچ رہا ہوں میں بھی سوچ رہا ہوں یار ابھی شارک بیٹے کی ستادی کر دوں ہاں یار آپ نے میرے بھائی کو لٹکا کے رکھا ہے بلکل یار بیچارے کو عید سے پہلے اس کی شادی کر دیں نہیں نہیں کوئی سے بہت نہیں ہے بابا جی عید سے پہلے بکرے کو حلال نہیں کرنا ابھی تھوڑا پالوں گا پوستوں گا عید کے بعد کبھی دیکھوں گا بکرا کہہ رہا ہے میرے بھائی کو یہ حرکت ہے یار آپ کی بابا جی وہ تو لیلا دمبا کہیں گا بیٹی سے ہی باتی اچھا بچائے بیسے برسنا جمیل بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں بیٹے ناستہ کر گیا ہے بیٹی کیوں کھر ہے ادھر ہے بیٹی نہیں بس پاپا اسی غصہ کرتے ہیں ٹائم یار کیا ہو گیا زفا کیوں ناٹتا بچے کو وہ چھوڑو نا یار وہ شارک کدھر ہے شارک نے کہا تھا منڈی لے کر جائے گا وہ گیا میں اپنے کسی دوست سے ملنے گیا اس کو کال آئی تھی وہ چلا گیا یہ حرکتیں ہیں یار بیٹی تیرہ بھائی یہ ابھی تو خیال رکھا کر اس کا کیا خیال رکھوں بابا جی آپ خیال رکھنے کے لیے چیزیں نہیں کھاؤ کب سے کھائی جائے رہے ہو یہ چوکلیٹ کو ہاتھ لگا فضان اپنے بچے کو سمحا لیار یہ ادھر چیزیں کھا رہے ہیں اندر آ کے کچھ نہیں ہوتا یار چھوڑا بچہ زیادہ زیادہ کتنی کھا لے گا سو پچاس کی چیز کھائے گا نا بھائی ابھی اس نے چیز اٹھائی نا چمچ پڑی ہوئی ہے نیچے کل میں بریانی کھا رہا تھا جس سے وہ چمچ ہے اس کے آتوں میں مارنا ٹھیک ہے چمچ جی صحیح ہے چمچ ماروں گا ماری صحیح میں دے مو میں بھی سکھوں گا دیکھ لے کتنا بتمیز بچے ہیں سر جی اچھا چھوڑو وہ بتاؤ کتنی کمائی ہوگی ہے سبح سے سبح سے پچیس ہزار روپیا پچیس ہزار ماشاء اللہ اچھی ہوگی ہے جی سر اچھی سیل ہوگی لگے رو اور ٹائم کیا ہوگا ہے نو ہوگیا جی سر نو تو ہوگیا اور یہ سر یہ آئس کریم ختم ہوگی تھی اچھا یہ ختم ہوگی تو منگوار لیا نا تم نے ٹھیک ہے بس صحیح ہے منگوار لیا کرو ٹنشن کی بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا دھیان رکھا کرو پیسے وہ یہ رکھا نا ادھار کر لیا کرو ان کو کہا کرو ٹھیک ہے صحیح ہے سر اور پچیس ہزار اگر ابھی ہوگی ہے تو مطلب یہ شام تک دو تین ایک لاکھ روپے کی نا آج سیل کوشش کرو اتنی کو ہو جائے ٹھیک ہے اصل میں جانوار بھی مانگانے ہیں نا ہم لوگوں نے سر ہو جائے گی ٹنشن نہیں نہیں بس صحیح ہے یہ بچہ ادھر ہی ہے نہیں میں نے پاپا کے ساتھ جانے پاپا کے ساتھ جانا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارے پاپا کو تو ہم لے گئی نہیں جا رہے پاپا کے ساتھ جانے ہیں جا پاپا کے ساتھ جزر مرضی جانے ہیں ہاں بھئی فیزان ہاں جی اور ساتھ پھر ہم جا رہے ہیں پھر دکان کا خیال رکھنا کدھر جا رہے ہو بھائی ہاں بیتے بھائی کدھر جا رہے ہو بابا جی اصل میں یہ کام تھا نا ہم لوگ منڈی کا چکر لگا کے آتے ہیں جانوار جانوار دیکھیں دن نزدیک آ رہے ہیں تو یار بھائی ہمیں بھی ساتھ لے جا میں نے بھی جانوار لینا ہے بھائی اچھا میں خود ابھی منڈی کا چکر لگانے جا رہا تھا میں نے کہا تم لوگ آو گے دکان پر بیٹھوں گے میں جاؤں گا منڈی ابھی تم لوگ منڈی جا رہے ہو یہ بابا جی بھی در ہی ہے نا ہاں بیتے میں شام تک تو ہوں ساتھ آم کو میں نے بھی جانا ہے پھر گاؤں کو چکر لگانا ہے ادھر رشتے داروں کے لیے جانوار دیکھنے اچھا چلیں ٹھیک بابا جی قربانی کرتے نہیں ہے ہاں بابا جی نے بچا رہے دیکھنا مجبور ہے کیا مجبوری یار اتنا لوٹ کے کھاتے ہیں شارک کو پھر بھی قربانی نہیں کر پاتے بس کر بھئی قربانی میں کیوں نہیں کرتا تیرے لیے کرتا ہوں جو تجھے بتا کی کروں اچھا بتائیں بھر پچھلے سال آپ نے کیا قربان کیا تھا پچھلے سال میں نے دمبا قربان کیا تھا دمبا چھوڑ بھو رہے ہیں بابا جی میں آپ کے گھر آیا تھا گوش مانگنے گئے دے تھا آپ اس طرح گوش مانگنے میں پھر بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے نا اپنی قربانی کر کے بھی آپ لوگوں سے گوش مانگنے شرم کر لے بابا جی شرم کر لے بابا جی شرم کر لے کیا بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دے تو بابا جی میں تو نہیں لی رہی ہے یہ لی رہی ہے فیزانی چھوڑے نا بس چھوڑے بازان چھوڑا چل چلو چلتے ہیں کس پہ جائیں گے یار باڑی شاڑی تو آئی باڑی تین بندے کیسے جائیں گے باڑی تین بندے کیسے جائیں گے آہ دیکھ جمیل صحیح کہہ رہا یار مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تم لوگ آوگے اچھا سلام اشورہ دے دوگے مجھے چل ٹھیک ہے فیزان ایک کام کرتے ہیں تو اور میں چلے جاتے ہیں جمیل وہ ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں نہیں نہیں یار جمیل ہی ہوتا تو مزہ ہی نہیں آتا ہوں میں تیرے ساتھ جانا موڑی خراب کرنا بندے نے تو تو بات ہی نہیں کرتا بندے کے ساتھ واہ میں بات ہی نہیں کرتا آہ آہ رہا رہا روک جا ٹنشن نہ دے بیٹھیں گے ہی آہ رہا 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 اس کو نہ لے کے آئیو ہے اس کو لے آتا ہوں چھوٹے بچے کو کیسے چھوڑ کے جاؤں ایک ہے اسی لیے میں اس کو ساتھ نہیں لے کے جاتا دس بندے اپنے ساتھ اور ملا لے دا چھوڑے پا پا کیا ہوا آتے ہو ایسی گھوستہ نہ کریں آہ جلدی کرو آہ رہا روک جا کدھر رہ گیا تھا یار تُو فیزان کوئی نہیں ڈانیل کو پسی کر آ رہا تھا کافی دیر سے تم لوگ کتنا شور مچائے تھے شور میں بیچارہ کر ہی نہیں سکتا آئی نہیں رہی تھی اس کو بھائی 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 تُو ایسے لکھ دے پسی پر ایسے کتر لکھ دوں یار لکھنا پڑنا آتا نہیں مجھے تو ایسے لکھ دوں بھائی اچھا اچھا ابھی چپ کر جا بتا جانوار کہاں سے لینے جانوار تو یار لے ہی لیں گے پہلے تم لوگ گاڑی لے لو کو یار یہ دیکھو میں کس طرح بیٹھا ہوں بھائی تجھے ہی شوک تھا یار میں نے تو تجھے نہیں بولا تھا ساتھ آجا بھائی دیان سے چلا لے بھائی دیان سے چلا لے موٹا سنکل تھا اس کو بھی نیچے دینے والا تھا موٹا انکل کو نیچے دینے لے تھا ایک تو یار یہ جمیل بھی تھوڑا ہی ہے نا اس اپ آئی کیا کر رہا ہے یار تو غلطی سے لگیا یار بس دیان سے چلا لے دیان سے چلا لے آگی چھوٹا بچہ بیٹھ ہے دانی چھوٹا بچہ بیٹھ ہے اس کا دیان کری یار یہ بیٹھے بیٹھے سو جاؤتا ہی سو گیا گرے گا بائی سے نیچے او بھائی اٹھ جاؤو ہے تھوڑی تھوڑی دے بات اس کو چونی مارتا نہیں تاکہ یہ ہوش میں رہے صحیح روئے گا تو بہت پر کوئی بات نہیں ہے ٹینشن کی روتا رہے پھر ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بھائی چونڈے میں بتا رہا ہوں میں بھائی بھی پستی کہ دوں گا او بھائی اس کو پتا ہی تیرا اور اس کا ہی کی کام ہے پستی پستی بھائی کوئی اور کام نہیں کر لیا گر او بھائی کیا کر رہا ہے ڈانٹ کیوں رہا ہے بلا وجہ کی بات سونا رہا ہے مجھے تیرے سے ہتا گیا ہوں یہ گلتی تھی میری اچھا اچھا یار بس ہو گیا میں سوچ رہا تھا تب تجھے کو جانور کا پتا ہو گا یا پتا ہو گا مجھے تو بس تیرا ہی پتا ہے جانور کا ہو بھائی یہ منڈی کے جانور کا کچھ پتا ہوگا کریٹ وغیرہ بتاتا ہے مجھے پتا ہے منڈی شنڈی لگتی ہے یہ پتا ہے مجھے لیکن ہر بار جب بھی میں منڈی جاتا ہوں کب گئے تھے ہمیں تو بتایا نہیں تم لوگوں نے پاس یار یہ راستے سے چکر لگایا دیئے تھے بستی چکر لگا لیا تھا کوئی ٹنشن والی بات چوٹی سی منڈی تھی سامنے سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا چلو جانور دیکھ لیتا ہے کافی مہنگے جانور سے کیا بتاؤں میں تجھے ڈائی ڈائی لاکھ کا خالی بکرا دے رہے تھا ہے ڈائی لاکھ کا بکرا تباہی ہے اس بار پھر میں تو اس بار اونٹ ہی کروں گا پکی بات ہے اونٹ ہی کرے گا اونٹ تو لے گا کہاں سے مجھے ابھی تک نہیں سمجھائی چالیس اکزار میں کوئی ملتا ہے تو لے لوں گا ٹنشن والی بات نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے چالیس ازار میں تجھے مل جائے گا کونٹ کا بچا چھوٹا سا سیدھا مانڈی والے راستے پہ جا میں تجھے بتاتا ہوں مانڈی سے موڑنا اس طرح کو موڑ اب بتا اب سیدھا بھائی چاہ کار رہا ہے تو باگا چلانی نہیں آتی بھائی بھائی چلانی بھائی چلانی آنسے بھائی چاہ کار رہا ہے یہ تو اتنے دنوں بعد گاڑی سے موڈسائیکل پہ آنا آنا بھی تجھے موڈسائیکل چلانا ہی بھول گیا یہ ہے منڈی ہے مطلی کیا لوگ سارے ایسے دے خواہ سیکھر ہیں عجیب نظروں سے آنا فین تین تین بندے بیٹھ کے جانگے تو یہی دیکھیں گے نا لوگ مالعالی کم جی آپ جانور بیچ رہین ہیں جانور بیچ رہین ہیں آپ نہیں تو کافھی بیچ رہین ہیں تو کافھی بیچ رہین ہے ہگه جانور کا ہے بھائی چلالدو بھائی سہی سہی اور یہ بکرے کھڑے یہ کس کے ہے یہ بکرہ جی نام میرا یہ کتنے کا یہ ہے یہ ساڑھے تین لاکھ کا تین لاکھ کا بکرہ بھائی ٹھیک ہے بھائی دیسی گھی کھلا ہے بھائی ماف کرو یار کیا ہوگا دیسی گھی کھلا ہے دیسی گھی تم نے خود کھایا کبھی بھائی میں روز کھاتا ہوں دیسی گھی کے پرٹھے مجھے نہ بتانے ہوکے صحیح ہے یار ہمارے لیے بھی لے آو تھوڑے بھائی میں کا بلتا ہے چودہ سو روز کھلا دے رہا ہوں بھائی دیسی گھی بھی بیچ رہا ہے یہ دیکھو بھائی یہاں پہ کوفی شاکی چل رہے ہیں آپ جانور دیکھنے آئی ہیں نہیں میں تو اس ہی کھٹی تھی اچھا صحیح سے میں نے کہا جانور دیکھنے ہیں تو ہم بھی جانور دیکھ رہا ہے آجائے ریٹ وغیرہ پتہ کر لیتے ہیں چلو بھی چلتے ہیں یار یہ دیکھ رہے ہیں وہ جان مامو پاپا کی کیم شروع آتے ہی اور کیوں مری جانور چاہیے آج جانور چاہیے بھائی جی دیکھ لو جو بشند آئے دن کرو جی جی دیکھتے ہیں بس اوہ یہ سفید بکرا دیکھو بھائی یہ بکرا ہے کیا والا ہے بھائی بکری ہے بکری ہے بکری ہے نہیں یار بکرا لگ رہا مجھے تو اچھا یہ کنے کیا ڈیڑھ لاکھا ڈیڑھ لاکھا ڈیڑھ لاکھا بھائی اوہینٹ میں گا ہے بھائی اوہینٹ وٹہ، ک cuid لگ جانور پر آئی ہیں اوہینٹ 20لاکھ کا ڈیڑا ہوں لے لو اعرسل نہیں تکڑےelines رہے ہیں بھائی اوہینٹ struggleter جانور نے گا بدے سے بھائی ڈیڑیں کہ میں دیں ڈیڑیں انڈکہ پیچھے پا کے دشتےaliśmy ڈیڑوں شرپے سلو چھے دیا ڈیڑھ نہیں کہیں وسط گھے بھائی یہ کس طرح ہے یہ ویڑا یہ والا ویڑا آپ کو مل جائے گا بھائی چاکر دیئے آخر ہے ٹانگیں مار رہے ویڑے کو اچھا یہ کتنے کیا بھائی یہ 8 لاکھ ہے صحیح دے رہو مطلب اچھا دے رہا ہوں بھائی آپ کو بھی پوری منڈی میں اس طرح کا ریٹ نہیں ملے گا لیکن میں بھائی سے پتا کرتا ہوں اپنے بھائی سے اس کو کال کر رہے پتا کرتا ہوں وہ بھی یہ کام کرتا ہے جانوروں کا چلو یار شارک سے پتا کرتا ہوں چلو یار شارک سے پتا کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا اس بار تُو نے جانور خود نہیں خریدنے میں تجھے خرید کر دوں گا بھائی کا بھلے ہی کر دیتے ہیں اس سے خرید لیں گے السلام علیکم شارک ہاں کیا ہوئے وہ تیر سے پوچھنا تھا جانور کا کیا ریٹ چل رہا ہے بڑے جانور کا بڑے جانور کا مختلف ریٹ ہیں اور وزن کے حساب سے ہوتا ہے چل میں وزن پوچھتا ہوں وں سے رکھیں بھائی یہ وزن کتنا ہے اس بیل کا دو مند بس کتنے کی کتنے بتا رہے ہیں کتنے بتا رہے ہیں آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ بھائی دو مند یہ ظلم کر رہے ہیں اسے نہیں لے ٹھیک ہے اچھا تو پھر میں اور پتہ کر لیں یہ فیزان گیا رہا تو اونٹ پتہ کریں بھائی یہ اونٹ کس کے ٹوٹے چھوٹے مریل اونٹ ہیں یہ آپ کو مل جائے گا تیس لاکھ ہے اس لاکھ کا صحیح ہے یار اونٹ سستے مل رہے ہیں تو یہ سستے مل رہے ہیں دکھاؤ بھلا یہ میں تجھے ذرا اس کی تصویر بیجتا ہوں یہ اونٹ ہے ٹھیک ہے یہ تو بکر ہے نہیں یار یہ اونٹ یہ ہے نا یار بہت مہنگے بیج رہے یہ تو چار پانچ لاکھ کے اوپر کا اونٹ نہیں ہے یہ ابھی تازہ بکرا نکلا ہے منڈی میں دیکھ کیسا بکرا ہے پیارا ہے یار یہ دیکھ رہا ہے یہ کتنے ہے یہ فیلال بتا رہا ہے پتہ نہیں آٹھ لاکھ کا یہ بتا ہے کتنے مانگ یہ بکرا کس کا ہے جو ابھی آیا ہے میرے بکرا ہے کتنے کا یہ یہ ملی ہے کہ آپ کو چھے لاکھ کا چھے لاکھ بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں آئی دنے میں بڑا ویڑا آ جاتا ہے تو پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں اچھا اچھا چل ٹھیک ہے میں تیری طرف ہی آتا ہوں یار پھر چلو ٹھیک ہے وہ دیکھ ایدر کوئی نہیں مناسب نہیں رہا مو اٹھا کے بیٹھا ہے آیا جلدی کرسے آہ مرسائیکل پہ تو بڑا اسی لگاو ہے نا یہ بھی بات ہے اسے رامے باز باتیں بہت آتی ہیں تجھے آہ کسے بات کر رہا تھا فون پہ یار شارک سے بات ہوئی ہے ادھر جانور صحیح نہیں ہے ان میں اچھے تو جانور تھے ادھر پیارے جانور تھے یار میں اور دانی ابھی نکل کے خریدنے والے تھے بس ادھر چلتے ہیں سینڈی شوز ادھر اتنا دور مرسائیکل پہ کیسے جائیں گے مرسائیکل پہ اتنا گرمی لاغ رہی ہے قیم کرتے ہیں انہیں یہاں سے کوئی گاڑی رینٹ پہ لے لیتی ہیں آہ صحیح کہہ رہا جمیل رینٹ پہ تو لے لوں یار رینٹ کے لیے بھی تو پھر خرچہ کرنا پڑے گا نا بے کونسا خرچہ یار کنجوس بہت ہی کنجوس ہے یار بہت ہی کنجوس ہے یار تو بھائی یہ تیر چوٹے بچے کو بہت باتیں آتی ہیں اس کو سمجھا لیں ادھر پاس بیٹھا ہے چھٹکی کاٹوں گا صحیح زور کی نہیں بیٹا سمل جا سمل جا انکل کے پاس بیٹھا ہے انکل بڑے ظالم ہے ہم سائیکل پہ پیسٹی کروں گا اب تو جب پیسٹی آنے ہی نہیں ہے بہت کرا کے لائے تھا پتہ نہیں کونسی دھمکیاں دے رہے تو آہ سمل لیا بیٹا چھلا بھی چھپ کر کے بیٹھو جاؤں اچھا یار کچھ کھانا پی نہیں کرا دے آہ رسدے پہ رکھتے ہیں نا ادھر پاس میں ایک ڈھابہ آتا ہے ادھر کھا لیں گا کھانا دار روٹی نے کھلائیں پہلے بتا رہا ہوں تجھے آہ پھر کیا کھانا ہے تُو نے سیکھ کواب کھلائیں منو سلوہ تو تُو رہ نہیں دے بھائی لیکن کوئی بھی چیز کھلا دے اچھی سی ٹھیک ہے شرمت پیلا پہلے بہت گرمی ہو رہی ہے یہ میرا بیٹا کھالا ہو جائے گا ہوسکو میں روز فیرن لولی لگا کے سلاتا ہوں ابھی دیکھ تُو نے آگے بعد بٹھا دیا اس کو ہاہ ہاہ کھتنا کرہا ہی کیا خراب ہے یار جمینگ بیٹا مزاک بنا رہے ایک تو میں اس کو دھوپ سے وجانک کوشش کر رہا ہوں اوپر سے تُم مزاک بنا رہے ہاہ اسے باپا نے اس کو آگے بٹھا دیا بشارے کو ہاہ نا یار سکول جاتا ہے پر بچہ مزاک اس کو قالو قالو کہتا ہے میں نے کہا بیٹا بھی تجھے چٹا کرنے کا ٹائم آگیا ہے اتنی کریم لگائی ہے مجھے پاپا نے سبا اتنی کریم لگائی ہے بس اس کے کانوں پر لگانے کیلئے ختم ہوگی تھی کریم کان کالے اور مو چٹا انہاں پیار لگ رہا تھا انہاں پیارا باندر سا لگ رہا تھا آپ نے لگائی تھی نا اچھا بس ابھی چھپ کر جا ابھی میرا سار مات دوار میں ڈھی ہے بھائی چھپ کر کے بیٹھ جاؤ تم لوگوں کی عجیب لڑائی ہیں بچے کے ساتھ لڑتا رہتا ہے پیسے لے کے آیا جانور لینے کیلئے پیسے تو لے کے آیا ہوں بھائی مفت میں جانور لے کے آنگا کسی پیسے ہیں در پاس میرے پاس ہوں گے کوئی پانچ اکلاق پانچ لاک میں کون سے جانور آتا ہے بھائی بھاگل تو نہیں ہے تو چالیس ازار میں اونٹ چاہیے بھائی ساپ میری بات آنا کہنا ہے میں تو منتے ترلے ڈالوں گا مجھے تو مل جائے گا ہمیں تو خود اونٹ کے اوپر بیٹس ہوں گا یہ تو اونٹ کے اوپر بیٹ کے دانی اونٹ بگا لے گا ہاں ہاں وہ تو دیکھتے ہیں بیٹا رات ہو جانی ہے سینڈی شورز تک پہنچتے پاس ہاں ٹائم تو لگے گا چلو کوئی بات نہیں شارٹکٹ سے چلے جاتے ہیں کیا کہتا ہے شارٹکٹ کوئی ہے ہی نہیں ہائیوے سے جانا پڑے گا بھی چلو بھائی یہ تو اب نزدیک ہے آگے چلو بھائی مجھے در لگ رہا بھائی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا در کیوں رہا بھائی ایک تو اتنی گرمی لگ رہی ہے مجھے دیان سے چلاتا بھی اچھے طریقے سے نا کیا بتا پیٹرول بھائی بھائی در لگ رہے بیٹا سر نیچے کرو کیا ہوگے چھوٹا بچہ اس کا سر پہلے ہی اتنا نیچے ہاں یہاں جان بوچ کے مستی کار رہا نا تو تنگ کار رہا میرے بیٹے کو تو اس کا ویستی شرم سے جوکا ہے آرہ نہیں بیٹا اسے کام نہیں کرتا دانی اچھا بچہ ہے نا میرے بیٹا پیار اوہ کیا کر رہا بھائی خلتی سے لگیا اندو کی طرح بھائی چلا رہا تو نیچے اتر میں چلاتا ہوں یہ دانیال جو آگے آگے آرہا بھائی کیا کروں مجھے 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 یہ بھی شوشا رہا ہے آرہ آگے سے مجھے ابھی پیسے مانگے گا یہ کاری کے ہم پیچھے ہی رہتے ہیں ہم سائیڈ سے نکال لیں گے پھر ٹھوک کے نا نکال لیں او بھائی میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہوا اس کی بریک خراب ہوئی پڑی ہے جمیل تو تو نہیں چلاتا رہا نہیں بابا میں تو نہیں چلاتا رہا جمیل بیٹا بتا دے اگر بریک وغیرہ کوئی چھڑتا نہیں کیا تو بھی بتا دے ہم ایکسیڈنٹ کر کے بیٹھیں جلدی کر بتا دے خجان مامو وہ تھوڑا شنو میں چلا رہا تھا اوہ امیسے کلچ میں قراب ہی ہوگی تھی اوہ اوہ یار اس نے کلچ خراب کر دی ابھی کیا ہوگا یہ میں نے کیا بول دیا جمیل بیٹا بس جو بولنا تھا بول دیا تجھے میں ٹھیک کرتا ہوں زلیل آدمی جو تُو حرکتیں کرتا رہا نا کیا کر رہا تھا کلچ کے ساتھ کھڑا کھڑا رہی تجھے ویسا ہی تجھے بندہ مرسائیکل دے چلانے کیلئے کیا ہوگا یار ازعفہ تمیز سے چلا بھی ٹھیک ہے چلانا تجھے بھی نہیں آتا آپ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں کہیں گے بتا دے بتا دے ابھی دیکھ رہی ہے ازعفہ دیکھ لے یار بچوں کو اچھا انسان نہیں ہے تُو بچوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تجھے رامسی چلائے انکر کیا اوہ شاپاتر چاچے رامسی چلائے کیا ہوگیا بیٹا تمیزی کیوں کر رہا ہے بھائی اے تو بیٹی ہے یار کیا حال ہے میڈم اوہ پیچھے والا تھا بھائی اچھا اچھا چلا چلا یہاں ہمیں جھگڑا بنے گا جلدی کا نکال یہاں سے